جی سلام علیکم کیا حالے سلام لوگ خیریت سے ہیں شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے آج صبح ہم نے یہ انکشاف کیا تھا کہ آج شیخ رشید صاحب گرفتار ہو جائیں گے شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے کیوں گرفتار ہوئے اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا مقدر کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران خان اور بشرا بی بی پر عدت میں نکاح پر فرد جرم آئید ہو گئی لیکن بشرا بی بی یہ فرد جرم سننے سے پہلے ہی جیل سے باہر چل گئی اور اس کے بعد جیل کا عملہ انہیں تلاش کرتا رہا بشرا بی بی کیوں گئی تھی اور جیل کا عملہ اور جیسا انہیں کیوں تلاش کرتا رہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران اسماعیل صاحب نے کل جو ہم نے انکشاف کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ وہ جیل جا کے ملے تھے اسے تسلیم کر لیا لیکن انہوں نے کہا کہ بات اس طرح نہیں تھی بات اس طرح تھی اس طرح کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور شیر افضل مروض ص آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایک اور لیڈر کو بھی رگڑا لگا دیا وہ لیڈر کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور شیر یار افریدی کا مقدر بہت علیہ ہے کیوں ہے یہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا ہم سب سے پہلے عدت میں نکاح کے ایشو پر آتے ہیں آج جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں اڈیالہ جیل کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئیت کر دی گئی یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ بشرا بی بی کے اسرار پر تیہ کی گئی تھی کیونکہ کل بشرا بی بی لاہور سے تشریف نہیں لائی تھی اور جائی صاحب ان کا انتظار کرتے رہے تھے لیکن بشرا بی بی وہاں نہیں پہنچی اور آج کے دن جب وہ پہنچی کیونکہ ان کی شوٹی ان کے وکیل نے دی تھی تو بہرحال جب وہ وہاں پہ پہنچی اور اس کے بعد پھر فرد جرم آئیت ہونے کا وقت آیا تو اس کے بعد بشرا بی بی چپ کر کے وہاں سے اٹھی اور وہ کوریڈور سے گزر کے جیل سے باہر چلیں گے اور جب جائی صاحب کو احساس ہوا کہ بشرا بی بی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ملزمہ بشرا بی بی کہاں ہے تو ان کے وکیل نے کہا کہ یہاں پہ تو نہیں ہے وہ تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں گئی ہیں وہ تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے بعد وہ باہر گئے پھر واپس آئے انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوگی تھی وہ یہاں سے ہسپتال چلی گئی ہیں لہذا ان کو آج کی تاریخ کا بھی استثناء دے دیا جائے تو جیسا بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ کس کی اجازت سے گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ کوئی ملزم آتا ہے تو اس نے جائے صاحب سے اجازت لے کے جانا ہوتا ہے تو بشرا بی 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 بغیر اجازت گئی یہاں سے کیسے نکل گئی پھر انہوں نے عملے سے کہا کہ آپ مجھے ٹائمنگ بتائیں کہ بشرا بی بی کب آئیں اور وہ کب جیل سے باہر گئیں تو انہیں بتایا گیا کہ وہ گیرہ بج کے دیس منٹ پہ جیل میں داخل ہوئی تھی اور عدالت کے کمرے میں پہنچ گئی تھی اور پھر ایک بج کے پنتالیس منٹ پہ وہ یہاں سے نکل گئی اور وہ کہاں گئی ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو جب زیادہ اثار کیا جائے صاحب نے تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوگی تھی اور اس وجہ سے انہیں ہسپتال جانا پڑ گیا اور اسی وجہ سے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی تو جائے صاحب اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور ٹھیک ٹاک ناراضگی کا اظہار کی انہوں نے وقلہ سے کہا کہ آپ تو ڈیکورم کو جانتے ہیں آپ کو تو پتا ہے عدالتیں کس طرح فنکشن کرتی ہیں آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پہ فرد جرم آئید ہونی ہو وہ اگر جیل سے یا عدالت سے اٹھ کے نکل جائے تو اس کے کیا نتائجہ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ جو پوری رداد ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو کل صبح نو بجے کا جو ویل آگا اس میں بتاؤں گا لیکن سردس اتنا ہی ہے کہ بوشہ بیوی عدالت سے اٹھ کے نکل گئی تھی ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہیں یا اس کو آوائیڈ کرنا چاہتی ہیں یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ کل صبح نو بجے کے بھی لاکھ میں بتائیں گے ہم شیخ عشید صاحب کی طرف آتے ہیں شیخ عشید صاحب کے اوپر تیرہ کیسز ہیں اور یہ سارے کیسز جو ہیں یہ انصداد دیشگردی کی عدالت میں چل رہے ہیں اور شیخ عشید صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے نو مئی اور دس مئی کو توڑ پوڑ کی تھی اور انہوں نے کار سرکار کے اندر مداخلت بھی کی پھر انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچایا پھر انہوں نے سرکاری املاک کو بھی ڈیمج کیا اس قسم کے ان کے اوپر تیرہ مقدمات ہیں اور یہ تیرہ مقدمات کے اندر زمانت پہ تھے کل ان کی زمانت کی تاریخ تھی لیکن کل ان کی زمانت کا فیصلہ نہیں ہو سکا آج جب یہ عدالت پہنچے تو جو نیو ٹاؤن تھانا ہے اس کے اندر جو ان کے خلاف کیس ہے کہ انہوں نے سکس روڈ کا جو میٹرو بس سٹیشن ہے اس کو ڈیمج کیا تھا اس کا مقدمہ تھا تو اس میں انسزاد دیشگردی کے کہ عدالت کے خصوصی جائج صاحب نے اس کے اوپر ان کی زمانت منسوق کر دی پھر انہیں اس کے بعد ایاتہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں پھر لے جایا گیا اور اس کے بعد اب شیخ رشید صاحب پولیس کی حراست میں ہیں اور اب یہ دیفنیلی عدالت میں پیش کیا جائیں گے اور اس کے بعد پھر انہیں اڈیالا جیل بھیجا جائے گا یا پھر پولیس کی حراست میں دے دیا جائے گا اب شیخ رشید صاحب کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن میں پہلے آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کا ایک اور چلہ ڈیو ہو چکا ہے اب انہیں اس چلے پہ لے جائے گا اور اس کے بعد جب شیخ رشید واپس آئیں گے تو وہ نہ صرف پریس کانفرنس کریں گے بلکہ ٹھیک تھاک قسم کا احترافات بھی کریں گے اور انکشافات بھی کریں گے شیخ رشید صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آٹھ سے سولہ مئی جب یہ واقعہ ہوئے تھے اس وقت میں پاکستان میں نہیں تھا جبکہ شیخ رشید صاحب اس معاملے میں مکمل جھوٹ بولنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ رشید صاحب کرغستان میں تھے اور یہ نو مئی کی صبح بحرال اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور یہاں پہنچ رہے کے بعد پھر جو باقی وارداتیں ہوئیں اس میں شیخ رشید صاحب کی انوالمنٹ تھی کیونکہ یہ باقیدہ یہ انہوں نے ٹویٹس کی تھی اس دن اور پھر انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے باقیدہ کلپس ریکارڈ کر کے بھی انہوں نے وائرل کروائے تھے اور اس سے پہلے جب یہ کرگستان میں بشکیق میں تھے تو وہاں پہ ایک میڈیکل کالج ہے جس کے مالک پاکستانی ہے اور وہاں پہ پندرہ ہزار سٹوڈنٹس ہے اور وہاں پہ انہوں نے ٹھک ٹاک عمران خان صاحب کی حمایت میں ایک تقریر کر دی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک خوفناک کرائسز پیدا ہوا اور جو میڈیکل کالج کا جو پرنسیپل ہے جو مالک ہے اسے وہاں کی ایجنسیز نے اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد انہیں دو ملین ڈالر دے کے اپنی جان چھوڑانی پڑی اب یہ دو ملین ڈالرز انہوں نے کیسے دیئے تھے یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے جو پوری تفصیل کے ساتھ میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا بہترہ شیخ رشید صاحب کی ہماکت کی وجہ سے وہاں پہ وہ جو محضبان تھا اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے اور پھر شیخ رشید صاحب نو مئی کو یہاں واپس تشریف لے آیا پھر یہاں پہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو شیخ رشید صاحب اس معاملے میں ٹھیک ٹاک قسم پر چھوٹ بول رہے ہیں پہلے شیخ رشید صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ میڈیا کو گرائب کر لیتے ہیں اور ہر بار یہ عوام کی اور میڈیا کی اور سٹیٹ کی نظروں میں دھول چھونک دیتے ہیں تیس سال سے ان کا یہی کام ہے یہ مکر اور فریب جو ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی شیخ رشید صاحب کو موقع ملتا ہے یہ کوئی ایسی تاریخ رکم کرتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ سوچتے ہی رہا جاتے ہیں دیکھتے ہی رہا جاتے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستان مشروم لیگ نون میں تھے اس سے پہلے یہ مختلف پارٹیاں بدلتے رہے جنہی جو صاحب کے ساتھ بھی رہے پھر یہ پاکستان مشروم لیگ نون میں آگئے وہاں پہ یہ میہ نوازشی صاحب کی تقریر سے پہلے تقریر کیا کرتے تھے اور ٹھیک ٹاک جلسے کو گرماتے تھے اور اپنی جان بھی اور اپنی آن بھی میہ نوازشی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے پھر جب جنہی پرویز مشرف صاحب کا مارچلہ لگا تو انہوں نے نوازشیف کا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ جب محترمہ کلسوم نوازشیف مرخومہ جو ہیں انہوں نے نوازشیف کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے جب تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا تو شیخ رشید صاحب نے انہیں ٹھیک ٹھاک دھوگا دیا تھا ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب وہ لال حویلی کی شیخ رشید سے مدد لینے کے لیے تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں اب نہ آپ کا خامد جیل سے باہر آ سکے گا نہ آپ کے بچے جیل سے باہر آ سکیں گے تو بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے گھر میں بیٹھو بی بی سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ اتنی زیادہ ہرٹ ہوئی تھیں کہ وہ جب سیڑیوں سے اتر رہی تھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے بعد جو میاں نواز شید صاحب کی فیملی ہے اسے وہ آنسو آج بھی یاد ہیں تو اس کے بعد جب بھی شیخ رشید صاحب نے شریف فیملی سے رجوع کرنے کی کوشش کی تو شریف فیملی کو ہمیشہ کلسوم نواز صاحبہ کہ وہ آنسو یاد آگئے اور اس وجہ سے پھر یہ کبھی بھی نواز شید کے ساتھ ان کے معاملہ سیٹل نہیں ہو سکے پھر یہ کافلی کے اندر تھے وہ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا پھر اس پارٹی کو چھوڑ دیا پھر جنرل پریمی شرف صاحب پہ جھنڈا اٹھائے رکھا پھر اس پارٹی کو چھوڑ دیا پھر دوزہ دس میں انہوں نے آسو علی زداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی اور لنچ پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے آسو علی زداری صاحب سے مدد طلب کی تھی کہ مجھے راوڈ پنڈی سے الیکشن جتوائے جائے تو پھر آسو علی زداری صاحب نے ان کی حمایت کی تھی اور نکلتے نکلتے شیخر شیخ صاحب نے ان سے دو ڈیمانڈز کی تھی کہ یہ جو مری ایکسپیس وے پہ ہے وہاں پہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور اس کا ایک بارڈل ہاؤس ہے وہ مجھے دلوا دیا جائے اور ساتھ مجھے ایک بلٹ پورک کاری دے دی جائے تو فوری طور پہ آسو علی زداری صاحب نے اپنے ایک بزنس پین دوست کو کہا اور انہوں نے یہ دونوں چیزیں شیخر شیخ صاحب کو اسی اور ڈونیٹ کر دیں اور اس کے بعد جب انہوں نے آسو علی زداری صاحب کے خلاف تقریریں کرنا شروع کی تھی تو آسو علی زداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ شیخر شیخ صاحب میرے پاس لنچ کے لیے آئے تھے شاید کھانے میں نمک کم تھا جس وجہ سے شیخر شیخ صاحب آج یہ نمک حرامی کر رہے ہیں تو وہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی آسو علی زداری صاحب کے پھر اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نتی ہو گئے پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو ٹھیک ٹھاک استعمال کیا پھر یہ جیتے پھر عمران خان صاحب کے کے ساتھ فاصلے پہ رہے پھر یہ کابینہ کے جو فیصلے تھے اس کو لیک کرتے تھے بہار جاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہار پہ عمران خان صاحب کو یہ اس زمانے میں مسگائیڈ کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ پھر گومنٹ ختم ہو گئی پھر یہ ایک باغی بن گئے پھر یہ اینگری ینگ مین کی طرح سرکوں کے اوپر پھرتے رہے پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا پھر یہ گرفتار ہوئے پھر چالیس دن کا چلا ہوا پھر چلے سے باہر نکل کے انہوں دوبارہ چلے والوں کو دھوکہ دیا تو یہ شیخ رشیز صاحب کی ایک طویل داستان ہے ایک طویل تاریخ ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بہرحال اب قصہ مختصر کہ شیخ رشیز صاحب جو واپس آئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اب یہ کہیں گے کہ شیخ صاحب آپ اصلی اور نسلی ہیں لیکن عمران خان صاحب کو شیخ رشیز صاحب کا سب کچھ پتا چل چکا تھا کہ یہ جب قید میں تھے یا چلے میں تھے تو انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف نے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب یہ ان کا حصہ نہیں رہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کر دی ہیں جس کے بعد شیخ رشیز صاحب بلکل ہی اکیلے رہے گئے ہیں اور اس دوران ظاہرہ نے گرفتار بھی کر لیا گیا تو اب یہ میرا نہیں خیال کہ الیکشن لڑ سکیں گے اور اگر ان الیکشن لڑا بھی تو یہ شیخ رشیز صاحب کے بغیر الیکشن ہوں گے تو اسے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ صاحب کو کتنے ایک ووٹ ملیں گے تو شیخ صاحب کا بھی ڈی ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشیز صاحب اس کرائیسے سے کیسے نکلتے ہیں کیونکہ گیڈ نمبر چار تو شیخ صاحب کے لیے بند ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو خود ساختہ ان کی ترجمانی تھے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے تو شیخ رشیز صاحب ہر لحاظ سے اکیلے ہو گئے ہیں اور اب وہ میرا خلال زیادہ لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دے سکیں گے کیونکہ جتنے لوگوں نے دھوکہ کھانا تھا سب لوگ کھا چکے ہیں اب ہم آتے ہیں عمران اسماعیل صاحب کی طرف میں نے صبح کے وی لاکھ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل میں بات کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ میرے پاس فواہ چوزی صاحب آئے تھے عمران اسماعیل صاحب آئے تھے عمر کیانی صاحب آئے تھے سردار تنویر علیہ الساہب آئے تھے اور محمود مولوی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئی پی پیز جوائن کر لیں یا ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا اس پہ عمران اسماعیل صاحب کا ردعمل آیا ہے ٹویٹر پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری واقعی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی لیکن شاہ محمود قریشی صاحب پورا سچ نہیں بول رہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ہمیں بلوایا تھا اور خود ان کی خواہش پہ یہ ملاقات ہوئی تھی اور وہ ایک دھڑا بنانا چاہتے تھے پارٹی کے اندر جس سے ہم نے انکار کر دیا تو تو عمران اسماعیل صاحب نے یہ تو مانا کہ ان کی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور پول کھول دیا کہ شاہ صاحب اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے اپنا دھڑا بنانا چاہتے تھے اور ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا تو یہ ایک نئی صورتحال ہے جو سامنے آئی شہر یار آفریدی صاحب کو بوتل الیکشن کمیشن نے الارٹ کر دی ہے انتخابی نشان یہ پشاور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے میں ایک اماندار اور مذہبی آدمی ہوں اور میرے صاحب بوتل کو نتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بدنام کیا جائے یا پھر مجھے کسی جگہ پہ مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا جائے تو میرا سائن تبدیل کیا جائے لیکن پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جواب ہو گیا اب یہ بوتل کے سائن سے ہی الیکشن لڑیں گے جس کے بعد لوگوں نے ان کے حلقے میں شہر یار آفریدی کی جگہ ہے شہر یار بوتل کہنا شروع کر دیا جو زیادتی ہے میں پہلے کہتا ہوں کہ شہر یار آفریدی ایک بڑے اچھے انسان ہے اور بڑے مشکل وقت میں بھی انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا جبکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا لیکن اب جو نیا فیس شروع ہوا ہے ان کا اس کے اندر میرا خیال ہے ان کو باقیدہ بدنام کیا جا رہا ہے اور اس لیے بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ کل کو اگر الیکشن جیت بھی جائیں تو کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کر سکیں اور بوتل ان کی شخصیت کے ساتھ نتی ہو جائے جو میرا سردس ان کے ساتھ زیادتی ہے اور اگر ان کی پلی ہے تو اسے مان لینے چاہیے تھا اسے مان لینے میں کوئی حرچ نہیں ہے اب یہ ہم آتے ہیں شہر افضل مروس صاحب کی طرف انہوں نے سندھ کے اندر گفتو کرتے ہیں روف حسن صاحب کو ابھی قددار قرار دے دیا ہے اور انہیں کہا کہ یہ اپنے بھائی فواد حسن فواد جو ہیں ان کی سروس کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی سروس نہیں کر رہے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ شہر افضل مروس صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے کسی نہ کسی معزز شخص کو حدف بناتے ہیں اور اس کے کپڑے اپن لی اتار دیتے ہیں جیسے آج سے ایک دن پہلے انہوں نے صدر عارف علی صاحب کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان کے بیٹا الیکشن میں ٹکٹ چاہتا تھا اور میں نے خان صاحب کو کہا کہ ان کو ٹکٹ نہ دے اور انہوں نے ہمارے صاحب بڑی زیادتی کی اور یہ عمرے پہ چلے گئے تھے ان وقت پہ یہ حج پہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور یہ رانگ نمبر ہیں اور اب انہوں نے راوف حسن صاحب کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے اس سے پہلے وہ شویب شہین صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے پھر وہ گوھر خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے پھر اب انہوں نے راوف حسن صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی علاوہ کوئی ایسا شخص بچا ہے جو شیرف صل مروض صاحب کے تضابی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکا ہے تو یہ بندے بڑے دلچسپ ہیں شیرف صل مروض صاحب یہ روزانہ کی بنیاد پہ باہر بھی کسی سے لڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی کسی نے کسی کے ساتھ متھا لگا کر رکھتے ہیں لیکن میں دل سے ایک چیز سمجھتا ہوں کہ شیرف صل مروض صاحب ایک ٹرو ٹائگر ہیں یہ واقعی یوتھی ہیں اور پاکستان تحریکن صاحب کے لیے اگر کوئی شخص اہل ہو سکتا ہے تو وہ شیرف صل مروض ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو چیرمن بنانا چاہیے تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گوھر خان صاحب کے وضائے شیرف صل مروض صاحب کو چیرمن بناتے کیونکہ یہ واقعی ایک پورا عقس ہے پارٹی کا اس قسم کی پارٹی ہے اس میں صرف شیرف صل مروض صاحب ہی فٹ ہو سکتے ہیں اس کی قیادت کی صرف اور صرف اہلیت شیرف صل مروض صاحب کے پاس ہے کیونکہ نہ وہ کسی اور کا خیال کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنے دوستوں کا خیال کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنی پارٹی کا خیال کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے لئے صرف شیرف صل مروض صاحب ہی کافی ہیں ان کو کسی اور دوست کی اور کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے